اسلام علیکم جی میں ڈاکٹر کاشرف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لاسٹ ویڈیو میں فیٹی لیور کے پر بات کی تھی اس کی کازیز اور اس کے دوسرے جو اثرات ہیں ان کے پر بات کی تھی اس کی کمپلیکیشنز کے پر بات کی تھی آج جو ہے آج کا ٹاپک وہ اس کی بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کونسی ڈائیٹ لینی چاہیے سو داڑ کے فیٹی لیور جائے وہ نارمل طریقے سے جلدی ریکاور کر جائے اور آپ کو کوئی کمپلیکیشنز نہ دیکھنی پڑے دیکھیں فیٹی لیور چاہے وہ الکوہلک ہو یا نان الکوہلک فیٹی لیور ہو دونوں ہی ہمارے ڈیلی لائف سٹائل کی خرابیوں کی پیداوار ہیں اس لیے اگر ہم اپنے لائف سٹائل میں کچھ ضروری تبدیلیاں کرتے ہیں مثلاً واپ یا ورزش کو اپنے روٹین بنا کر اپنے وزن میں صرف دس فیصد دس پرسنٹ کمی کر لیں اور اپنی خوراک میں چند ایک انتہائی اہم لیکن بہت معمولی سے تبدیلیاں کر لیں تو فیٹی لیور کا ٹھیک ہونا بہت ہی آسان ہے یاد رکھیں جب آپ کے جگر کا فیل ٹھیک ہو گیا تو جان لیں کہ نہ صرف آپ کے حازمہ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے بلکہ دوسرے کئی مسائل جیسے کہ ہائی بلڈ ٹیشر ہے ہائی کلسٹرول ہے نیند کی خرابیاں ہیں بیچینی وغیرہ ہے یہ سب بھی حل ہو جائیں گے لو کیلری ڈائیٹ پر شفٹ ہونا تازہ سبزیوں پھلوں اور فائبر سے برپور خوراک کا استعمال کرنا ایسی خوراک کا استعمال کرنا جن میں چینی کا حد سے زیادہ استعمال ہوتا ہے جن میں نمک نارمل سے زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹرانس فیٹ ڈائیٹ اور ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال کم سے کم کرنا شراب پینے والے افراد شراب اگر چھوڑ دیں تو یہ سب آپ کو برپور صحت کی طرف لے جا سکتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ سب کہنے میں آسان لیکن اس پر عمل کرنا کسی حد تک مشکل محسوس ہوتا ہے لیکن یقین کریں ایسا صرف شروع میں ہی مشکل ہوتا ہے ایک بار آپ اپنے کھانے پینے میں اپنی خوراک میں اور اپنے لائف سٹائل میں یہ چند تبدیلیاں کر لیں تو آپ کا بہت سا فائدہ ہونے والا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیٹی لیور والے افراد کے لیے کونسی خوراک بہترین ہے یہ خوراک ان افراد کے لیے بھی بہترین ہے جن کے اندر رسک پائے جاتا ہے نارمل افراد بھی یہ خوراک لے سکتے ہیں تاکہ ان کو فیٹی لیور فیس نہ کرنا پڑے ان کے اندر فیٹی لیور ڈیویلپ نہ ہو اس ڈائیٹ سے نہ صرف آپ کے فیٹی لیور جو ہے وہ بھی نارمل ہو جائے گا بلکہ وزن کم کرنے میں بھی آسانی ہوگی تو سب سے پہلے لیفی گرینز یعنی سبزیاں ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ پتوں والی سبزیاں جگر میں چربی جمع ہونے سے روکتی ہیں ایسی سبزیاں کھانے سے نہ صرف وزن میں کمی آتی ہے بلکہ جگر کی حالت بھی سمر جاتی ہے سبزیاں کھانے سے پیٹ جلدی بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور ان میں چونکہ کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں اور فائبر کی مقدار جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہ خون میں کولیسٹرول خاص طور پر ٹرائی گلائسٹرائٹس کو بھی کم کرنے میں مدد دیتی ہیں دوسرے نمبر پر ہے فش یعنی مچھلیاں مچھلیوں کی سالمن ہے سارڈینز ہیں ٹیونہ ہے ٹراؤٹ ہے یہ وہ اقسام ہے کہ جن میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹرٹس حیران کن حد تا کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسٹرٹس کی وجہ سے جگر میں موجود چربی اور انفلمیشن میں کمی دیکھی گئی ہے ان مچھلیوں میں چربی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ کافی بہتر مقدار میں پروٹین مہیا کر دی ہیں اس لیے یہ عام گوشت کا بہترین نعم البدل ثابت ہوتی ہیں پھر ہے اکھروٹ اومیگا تھری فیٹی ایسٹرٹس سے برپور اکھروٹ آپ کو غزائیت اور صحت عطا کرے گا اس کی وجہ سے آپ کی صحت بہتر ہوئے گی اسے آپ اپنے کھانوں میں یا صلاحات پر پاودر بنا کر چھڑک لیں یا پھر عام خام حالت میں بھی کھایا جا سکتا ہے یہ ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے ہر طرح استعمال کریں یہ فائدہ کرے گا پھر بات کرتے ہیں فلیکس سیڈز یعنی کہ السی کے بیج اور پھر ان سے نکلا ہوا تیل اگر آپ اپنا وزن بھی کم کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے جگر کے ایلٹی اور ایسٹی انزائمز کے لیول کو بھی کم کرنا چاہ رہے ہیں تو انسیچوریٹڈ آئل ایک صحت بخش انتخاب ہے السی کے بیجوں سے تیار ہونے والا تیل اس کی ایک بہترین مسال ہے ایک تو یہ انسیچوریٹڈ ہوتا ہے دوسرا اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس بھی پائے جاتے ہیں پھر ہے جی ایوکیڈو ایوکیڈو فیٹی لیور کے مریضوں کے لیے بہت سے دوسرے پھلوں میں سے ایک بہترین انتخاب ہے اس میں صحت بخش فیٹس بہت اچھی مقدار میں موجود ہوتی ہیں یہ نہ صرف جگر بلکہ دل کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے ایوکیڈو میں دیکھا گیا ہے کہ ایسی کیمیکل اجزاء ہوتے ہیں جو کہ جگر کے خراب ہونے کے عمل کو روکتے ہیں پھر ہے دودھ آپ سب جانتے ہیں کہ پروٹینز جو ہے وہ بڈی ٹیشوز کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہیں اور دودھ پروٹین کا سب سے اچھا سورس ہے لیکن فیٹی لیور میں مبتلا افراد ان کے لیے ضروری ہے کہ بلائی اترا دودھ یعنی کہ چکنائی کے بغیر وہ دودھ پیئیں اس سے انہیں زیادہ فائدہ ہوگا اچھا نیکسٹ ہے کافی دیکھا گیا ہے کہ کافی میں موجود اجزہ یہ چیز ریسرچ نے ثابت کی ہوئی ہے ایکسپیریمنٹ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہیں جن میں جگر کی خرابی ہونے کی وجہ ان کے جگر کے انزائمز ایل ٹی اور اے ایس ٹی کا نارمل مقدار سے زیادہ ہو جانا ہے کافی پیتے وقت آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کریم اور شگر یعنی مٹھا جو ہے وہ حد سے زیادہ نہ ہو ورنہ کیلوریز بڑھ جائیں گی اور آپ کی ساری پرہیز اور اعتیاد جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی نیکسٹ جو میری لسٹ میں وہ سورج مکی کے بیج جگر کو خراب ہونے سے بچانے کیلئے ویٹامین ای بہت زبردست انٹی آکسیڈنٹ ہے اور سورج مکی کے بیج اس اہم ترین ویٹامین کا ایک بہت مزددار سا سورس ہے ویٹامین ای کے سورس کے لحاظ سے سورج مکی کو ٹاپ آف دا لسٹ کہا جاتا ہے لکھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے یہ نہ صرف جگر کی افاظت کرتے ہیں بلکہ اگر انہیں اپنی سیلڈ پر پاودر کی شکل میں چھڑک لیتے ہیں جیسے نمک اور کالی مرچ وغیرہ کو چھڑکا جاتا ہے تو یہ اس سیلڈ کا ذائقہ اور مزدار بھی کر دیں گے فائدہ بھی ہوگا ویری لسٹ میں اگلی جو چیز ہے وہ ہے گارلک یعنی لیسن پسا ہوا لیسن یا اس کا پاودر خون اور جگر میں موجود چربی کو کم کرنے میں لا جواب ہے اور یہ بات تجربات کی روشنی میں ثابت شدہ ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لیسن کھانوں کا ذائقہ دوبالہ کرتا ہے اس لئے کھانوں کے علاوہ مختلف قسم کی ساسز یعنی جو چٹنی ہے اس کا استعمال بہت فائد مند بھی ہوتا ہے اور بہت ذائقہ دار بھی ہوتا ہے نیکسٹ ہے جی گرین ٹی سوری گرین ٹی یا سبز کھوہ جسے ہم بولتے ہیں انسانی صحت پر سبز کھوہ کے بہترین اثرات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور اسی لئے اس کے نا پینے کی کوئی وچہ بھی نہیں بنتی نظر آتی سبز کھوہ نہ صرف کلسٹرول کو کم کرتا ہے بلکہ یہ نیند کے لئے بھی بہت بہترین ہے جسے رات میں باقائدگی سے اور بہترین نصیب ہو وہ انسان خوش نصیب ہے نا سرچ نے ثابت کی ہے تو یہ تین جناب آپ کے لئے میری دس بہترین ڈائٹ ٹپس ان کو اپنی خوراک کا لازمی جوز بنائیں اور ان سے آپ کا جگر بہترین طور پر محفوظ بھی رہے گا اور صحت مند بھی اور یہ تمام چیزیں آپ کو گھروں میں یا مارکٹ میں بہت آسانی مل جاتی ہیں انہیں اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنائیں اور پھر اپنی صحت میں حیران کن تبدیلیاں دیکھیں میری محنت آپ کو اچھی لگے تو میرے ساتھ بنے رہے اور اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں بہت شکریہ السلام علیکم